جیم آتا دی دوستوں ورل بیس میجک میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے کیسے ہیں آپ سب یہ بتانے کے لئے کمنٹ باکس میں جیم آتا دی جرور لکھیں دوستوں بہت ہی پاون دن آنے والا ہے اپنے کسی بھی نئے کام کی سروعات کے لیے یا پھر اپنے پینڈنگ ور کو پھر سے اسٹارٹ کرنے کے لیے دوستوں یقین مانیے اس دن کی یہ گئے کار آپ کو جیون میں فائدہ ہی فائدہ کروائیں گے وہ دن وہ سمجھ ہے لا پنجمی کا دوستوں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتائیں گے کہ سال دو ہجارکس میں لا پنجمی کا پر کا منایا جائے گا اور اس کی پوجہ کا سو مورد کیا رہے گا اس کے لئے ہم آپ کو بتائیں گے لا پنجمی کا کیا مہاتو ہے اور اس کی سمپون پوجہ ویدی کیا ہے لیکن اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ورل بیس میجک کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں لا پنجمی کا تیوار دیوالی کا انتیم دن مانا جاتا ہے یہ کارتک ماس کے سکل پکچ کی پنجمی تیتھی کو منایا جاتا ہے لا پنجمی کو سو بھاگ پنجمی وہ لاب پنجم یا گیان پنجمی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دن بدھی کے دیوتا بھاگوان گڑیس وادھن کی دیوی مالکشمی جی کی پوجا کی جاتی ہے دوستوں لاب کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اس دن ہم پانچ پرکار کے فائدوں کے لیے کامنا کرتے ہیں جو ہر ویکتی اپنے جیون میں چاہتا ہے ایک تو اچھا تن دوسرا من تیسرا دھن چوتھا جن یعنی بھرا پورا پریوار رستے دار سماج اور پانچوان اسثان یعنی کی پراپرٹی ہر ویکتی ان پانچوں چیزوں کی اچھا رکھتا ہے اس دن کی مہتتہ یہ بھی ہے کہ اس دن کسی بھی پرکار کا مہورت نہیں دیکھا جاتا یہ دن بہت ہی صوبہ ہے اس دن بیکتی گرہ پرویس یا کوئی بھی صوبہ کار کا سنکلپ یا اپنے کسی نئے کار یا نئے ویپار کی شروعات کر سکتا ہے یہ دن بہت ہی اتتم ہوتا ہے چلیے اب ہم بات کرتے ہیں لاب پنچمی کی پوجا ویدی کے بارے میں دوستوں اس دن پراتا کال اٹھ کر نتی کرموں سے نفرت ہو کر اس نان آدھی کر کے سچوست دھارن کریں اور اپنے نئے یا پورانے کار اسطل پر جائیں اور وہاں پر پوجا اسطل پر ایک لکڑی کی چوکی بچھا لیں اور اس کے اوپر لال یا پیلے رنگ کا وصر بچھا کر بھگوان گڑیس اور مالچمی کی پرتیمہ اسطح پت کر دیں اس کے بعد ویدھی ویدھان سے پوجا ارچنا کریں آپ رولی اکچہ ترپیت کریں فول مالا چڑھائیں فل اور نیوید چڑھائیں نیوید میں آپ لڈڈو یا سفید مٹھائی کا بھوگ لگائیں دھوب دیب جلائیں اور کمکم و رولی سے بیچ میں سواستک کا چن بنائیں اور اس کے بائیں طرف صبح و دہینی طرف لاب بھی لکھیں لاب پنچمی کے دن کاروباری نیا رجسٹر وہاں بہی کھاتے بناتے ہیں بہی کھاتے کے پہلے پیجگی پوجا اسی دن کریں اس کے پہلے پرسٹ پہ اوم سری گڑھ شائن امالک ہیں وہاں سواستک کا چن بنا کر اپنے کار کی سروات کریں مالکشمی کی طرف سے آپ کے کاروبار میں دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی اور کچھ لوگ اپنے گیان کو بڑھانے کے لیے اس دن کتابوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس دن گریبوں میں بھوجن کپڑا پیسہ یا انعاویسک وسطوں کا دان کرنا چاہیے دوستوں یہ تیوار مختہ گجرات میں منایا جاتا ہے اس دن مالکشمی کی پوجا کر کے دھن ویبو وہ اچھے بھاگے کی کامنا کرتے ہیں اور اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف میں سفل ہونے کا آسیر واد لیتے ہیں چلیے اب ہم جانتے ہیں کہ سال دو ہجار اکیس میں لاب پنجمی کا پرو کم منایا جائے گا تو آپ کو بتا دیں کہ نو نومبر دو ہجار اکیس دن منگلوار کو لاب پنجمی کا پرو منایا جائے گا اور پنجمی تیتھی کی شروعات آٹھ نومبر دو ہجار اکیس کی دو پہر کو ایک بچ کر سولہ منٹ پر ہو جائے گی اور پنجمی تیتھی کی سماپتی نو نومبر دو ہجار اکیس کی صبح دس بچ کر پہتیس منٹ پر ہوگی اور اس دن پوجا کا سو مورت صبح چھے بچ کر چونتیس منٹ سے لے کر صبح دس بچ کر بارہ منٹ تک رہے گا اس صبح مورت کی کل عوضی تین گھنٹہ انتالیس منٹ کی رہے گی تو دوستوں یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ میں جیم آتا دی ضرور لکھیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو اسے کمنٹ باکس میں اوضع پوچھ لیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سسکرائب کریں دھنیواد